یہ کیا مزاق ہے جناب سپیکر یہاں پہ اس ہاؤس میں ابھی جو میں لفظ کہوں گا میں سو فیصد گیرنٹی سے کہوں گا یہ سنسر ہوگی آپ کے یہاں پہ نیشنل سمبلی میں میں کہوں گا حجوج موجود بیٹھیں وہ کوئی یہاں سے چیز ٹرانسمنٹ ہونے دیتے ہی نہیں ہے ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں آپ کی جناب سپیکر آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے ریپورٹ کے حوالے سے وہاں پہ مختلف میکموں کے اخراجات کے اوپر جہاں پہ اوور سپنڈنگ ہوئی ہے جہاں پہ فائننشل ایرگلیریٹیز ہوئی ہے جس میں منسٹی آف ڈیفنس بھی شامل ہے اور لہٰذا باقی بھی منسٹیز اس میں شامل ہیں تو اس کی اوپر ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں وہ آگے سنسر ہو جاتی ہے السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بعد موجودہ حالات پر بات کرتے ہیں کیا ہم لوگ آڈیٹر جنرل آف پاکستان پاکستان کی بات کر رہے ہیں کوئی بھوٹان سے یا نیپال آڈیٹر جنرل نہیں ہے اس کی ریپورٹ ہے وہ شایع ہے ویب سائٹ پہ ہے اس کے بارے مہن لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں وہ سنسر ہو جائے گی یہ مزاق ہے جناب سپیکر یہ کیا مزاق انہوں نے بنائے ہوئے ہیں بہت شکریہ پیس پلی سبجیکٹ اولائے اور جو لا پروائیڈ کرتا ہے جناب سپیکر وہ کرتا ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے اور ریگولیٹر کا طریقہ کار ہی وہ انو سی ہے اور اس انو سی میں کنڈیشنز لگائی ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کنڈیشن پلپل کرنے ہیں گائنڈی جناب سپیکر یہ تو ویپنائز کر رہے ہیں یہ جوڈیشل سسٹم بھی ویپنائز کر رہے ہیں یہ ابھی پیسپل رائٹو اسمبلی اور سپیج جو ہے اس کو بھی ویپنائز کر رہے ہیں اس سے تو سارا سٹرکچر ہو جائے خراب وہ کر دیں گے تباہ کر رہے ہیں یہ اس کو جناب سپیکر میں آپ کے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے اسی طرح کرنا ہے یہ آپ اسمبلی میں بھیج دیں ایسی طرح تو نے یہ اسمبلی سب سے بڑا پورا ہے ادھر سے جب ہو کے آتا ہے یہ روایت ہے کہ یہاں سے کرتا ہے جناب سپیکر یہ اس میں تو بہت سارے کلاسز now i put the motion to the house it has been moved as a bill to regulate holding of public assemblies at certain places اسلام آباد capital treasury and to provide for matters auxiliary there too cabinet responsible ہوتی ہے ایک منسٹر بھی جو جواب دیتے ہیں پھر کئی چیزیں بہت tactical ہوتی ہیں concerned ministers کو یہاں پہ ہونا چاہیے جواب دے ہی ہونی چاہیے اور house کو seriously لینا چاہیے ابھی آپ دیکھ لیں گیارہ بجے کا ٹائم تھا سوا بارہ بجے ہونے جا رہے ہیں بارہ بج کے ستارہ منٹ تقریباً ہو جو سترہ منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی ہم نے question hour ختم کیا اور وہ question hour میں یہ کونسی چیز یہاں پہ take up ہوئی ہے next rota day پہ جائے گا next rota day پہ جائے گا یہی وہ چیز ہے جہاں پہ government accountable ہوتی ہے نہ صرف government جناب سپیکر لوگ کے questions ہوتے ہیں دونوں اطراف سے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر آپ نے کئی بار بات کی ہے کہ یہاں پہ آپ کے ڈی وی جی میں جو concerned ministries کے اہلکار ہیں ان کو بھی بیٹھنا چاہیے جس کا rota day ہوتا ہے وہاں پہ کم از کم joint secretary senior gs کو بیٹھنا چاہیے اور سر میں یہ بھی گزارش کروں گا وہ تشریف لائے ہیں سر میری ایک اور میری آپ سے یہ ایک اور گزارش ہے سپیکر صاحب کہ آپ اپنے سٹاپ کو کہہ دیں کہ بڑا آسان ہے کہ list بنائیں کہ جو questions جاتی ہیں ministries کے unanswered کتنے questions آ رہے ہیں ذرا پتہ بھی تو چلے نا کہ ministries کے performance کیا آ رہی ہے ادھر ادھر questions ہو جاتے ہیں answer replied not given reply not given یہ عجیب ایک مزاق بنایا ہوا ہے آخری چیز جنابی سپیکر میں متواتر ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ زمانے کی یاد دلا رہی ہے کبھی عامریت کے ڈکٹیٹر کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کل ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور آج یہ بل منظور کروا کے اپنی authority کو misuse کر کے سزائیں دینا چاہتے ہیں یہ کیا جمہوری معاشرہ سپیکر صاحب میرا آپ سے سوال ہے اگر ہم کسی violation کرتے ہیں public property کی assembly کی peaceful ہم اپنا protest نہیں کرتے ایک ضابطہ اخلاق ہمیں ڈی سی نے دیا ہے کوئی بھی public gathering کوئی بھی کوئی بھی جلسہ مظاہرہ آئین نے پاکستان قانون ہمیں اس کی جازت دیتا ہے اور اگر اس کی violation کرتے ہیں تو سپیکر صاحب قانون میں اس کی پہلے سے law موجود ہے اس کی سزا بھی تجویز ہے تو اتنی urgency میں آج یہ bill لے کر آنا یہ اس چیز کا مو بولتا ثبوت ہے کہ اس parliament کو آپ استعمال کر رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پچھلے ساڑھے چھے ماہ سے اس parliament میں جتنی legislation ہوئی ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف ہوئی ہے ہمارے خلاف جو ظلم کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں سپیکر صاحب ہم اس کو oppose بھی کرتے ہیں اور ابھی ابھی یہ دستی آئٹم کے ذریعے ایک private member کا bill ہے اتنی کیا urgency ہے ہم اس پہ amendment بھی دینا چاہتے ہیں اور ہم آپ سے گدارش کریں گے کہ اس ظالمانہ اس عامرانہ یہ جو قانون بنایا جا رہا ہے یہ انگریز بناتا تھا پری پارٹیشن تو ہم نے یہ چیزیں ساری دیکھی دی آواز کو روکنے کے لیے آزادیے رائے کو روکنے کے لیے یہ آج کے اس جمہوری دور میں دوہزار چوبیس میں اس کی مثال نہیں ملتی یہ فاشسٹ اور یہ فستائیت کی انتہا ہے تو سر ہم اس میں اپنی amendment دینا چاہتے ہیں ہمیں موقع دیا جائیں اور اس معاملے کو کمیٹی کو سپورت کیا جائیں ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین اس کے علاوہ ملک میں اب تک جو ہے جبری گمشدیوں کا سلسلہ نہ رکھ سکا آئے دن کوئی نہ کوئی افراد لا پتہ ہو جاتا ہے آخر حکومت کہاں ہے ریاست کہاں ہے ریاست ہی بچے اغوا کر رہی یہ کیا کیا ایسا ہے آپ کے خیال میں کون لوگ ہیں جو افراد کو لا پتہ کر دیتے ہیں اب ناظرین ایک اور افراد اسلامباز سے بھی اغوا بوا کشمیر سے بھی درجنوں افراد لا پتہ ہیں ناظرین شباہ شریف صاحب نے اس طرح کہا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لا پتہ افراد ہیں ان کے اہل خانہ کو پچاس لاکھ دیا جائے گا ایسا سننے میں آ رہا ہے تو اسی پر احمد فرہاد صاحب جن کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا تھا اور انہوں نے بھائر آ کر بقائدہ بتایا تھا کہ کس نے ان کو لا پتہ کیا کس نے ان کو اغواہ کیا تھا اور وہ کس کی تیویل میں تھے انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ بات ہے کہ شباہ شریف صاحب پچاس لاکھ اہل خانہ کو دیں گے تو میں جو ہے ایک کروڑ پیا ایک دن کا شباہ شریف کر دوں گا اگر وہ جبری طور پر گمشدہ ہوتے ہیں تو وہ کتنے دن کے لیے جبری گمشدہ ہونا چاہتے ہیں تو بتائیں شباہ شریف صاحب کے بارے میں احمد فراد صاحب کمیٹس میں ضرور کیجئے کہ مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ